موسیقی آپ کو ہماری طرف سے دوبارہ ہم عید مبارک کہتے ہیں اور تمام سننے والے جو ہیں وہ یقیناً عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آج ہم سٹوڈیو میں اس لئے بیٹھے ہیں کہ آپ لوگوں کو سپیشلی وہ ناسٹین جنہوں نے ابھی بھی ہمیں جوائن کیا ہے انہیں عید کی خوشیاں مبارک ہوں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ مہمان بھی خوشیاں وہ مزید ساتھی ایڈ ہوئے ہیں میاں انتیاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ساتھ ساتھ عمر دراز صاحب موجود ہیں عبدالوحاب ہماری بڑے اچھے رپورٹر ہیں انہیں جوائن کیا اور بیورو چیف آیا شجا صاحب اپنی تین کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ہم اید کی خوشیاں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں باتشیت کا آگاز کرتے ہیں میاں انتیاد صاحب سے زبیر جب چھوٹے ہوتے تھے تو تو اید یہ اکٹھی کرتے تھے لیکن اب جب ہم لوگ جس طرح سے فیلڈ اور فاس طور پر میاں انتیاد صاحب جو کی crime رپورٹنگ کرتے ہیں تو اید والے دن بھی crime ہو رہے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں بھی آپ گھر میں بچوں کو چھوڑ کے اور سب کو چھوڑ کے crime رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر crime رپورٹنگ مسکرا مسکرا کر کر رہے ہوتے ہیں کیسے ممکن ہوتے ہیں دیکھیں crime ظاہرہا ہیپننگ ہوتی ہے لاہور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ ہیپننگ پہ ہمیں جانا ہوتا ہے ہماری ڈیوٹی ہے اور اس کو انجام دینا ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ آج اید ہے اور اید کے موقع پہ میں پہلے نمبر پہ تو ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو اید کی بہت بہت دیروں خوشیاں جو ہیں وہ مبارک ہوں لیکن ہماری فیملی جو ہے ایک تو گھر پہ ہے ان کے ساتھ ہم اید کرتے ہیں جب ٹائم ملتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم ہماری فیملی ہمارا لاہور رنگ کی ٹیم ہے اس کے بعد جب ہم فیلڈ میں چلے جاتے ہیں وہاں پر جس طرح میری کرائم کی بیٹ ہے تو پولیس ہیلکار ہیں دیگر جو لوگ ہیں کرائم سے ریلیٹیڈ تو وہ بھی ہماری فیملی کی طرح ہی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ اید کی خوشیاں منائی جاتی ہیں لیکن اید کے روز اسی طرح بس گزر جاتا ہے اچھا میں بتاؤوں میں امتیاج صاحب کرائم کی رپورٹنگ کرتے ہیں اور یہ اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں ناظرین ایک مرڈر ہو گیا ہے اور اتنے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے اور ساتھ کا جو اسی سمائل دی جاری ہے روبھائی میں نے ایک بار ان کو پوچھا جب یہ واپس آئے ایک بڑا سانحہ ہوا تھا تین چار اس میں جانے چلے گی میں کہا میاں سار کوئی وہاں پر آپ کے پاس کھڑا ہوگا آپ کو لتیفے سنا رہا تھا نہیں سار میں کہا دیکھا دیکھا ہاتھ سے چڑے سار میں کہا دیکھا ہاتھ سے چڑے نہیں سار یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہنسنے والی تو بات نہیں ہوتی بلکل افسوس والی صورتحال ہوتی ہے جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں لیکن کیوں ہے صفح ماتم تو پہلی بیچی ہوتی ہے لیکن ایک اچھے طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ ہیپننگ کو اگر بیان کر دیا جائے اس کو ہی بیان کیا جائے نہ کہ اس میں کوئی مرچ مسالہ لگا کر یا کوئی ایسی سکتے ہیں اید کا روز ہے آپ یقیناً اید کے روز ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں فیلڈ میں جاتے رہتے ہیں تو وہاں پولس اہلکار بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی ایک میوچیل انڈرسٹیننگ سے کوشش کی جارہی ہوتی ہے کہ اید والے دن پولس والوں کی کرائم کم ہی ہو اب اگر پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ہونا نہیں چاہیے اور خدا نہ خاصتہ کیوں ہو جاتا تو ان پر وہ کنٹرول رکھتے ہیں تو آپ کی اید جیسے فیلڈ میں گزرتی ہے تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے جو پولس اہلکار ڈیوٹی دے رہے ہوتی ہیں ان دنوں میں دیکھیں زبیر آپ نے بہت اچھی بات کی اید کے دن جب سارے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں سارے لوگ اپنے بہن بھائیوں سے مل رہے ہوتے ہیں کوئی اپنے والدین سے مطلب گلے مل رہے ہوتے ہیں اید کی مبارک باتیں دی جاری ہوتی ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو اپنی ساری فیملیز کو پسے پشت ڈال کے قربان کر کے دوسروں کی خوشیوں کے لیے مساجد کے باہر کھڑے ہیں ہماری سکیورٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں ہمیں بالکل نکلنا چاہیے مساجد سے نکلتے ساتھ ہی ان کو گلے لگانا چاہیے سب سے پہلے ان کو گلے لگانا چاہیے ان کو مبارک بات دینی چاہیے ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے کیونکہ ہم ہی ان کی فیملی ہوا کرتے ہیں جب اس طرح کے موقع ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی تو گروں پر چھوڑ کے آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اید والے دین جو بھی شخص نکلتا ہے اسپیشلی ناظرین کے لیے آج کے روز آپ باہر نکلتے ہیں مختلف جوگوں پر ناکے لگے ہوتے ہیں پولس کے اہلکار ڈیوٹی فرائز سارے انجام دے رہے ہیں تو آپ کو ان کو خوش اخلاقی سے ویلکم کرنا چاہیے انہیں گلے لگ کے اید ملنے چاہیے اور انہیں اید مبارک کہنا چاہیے کہنا چاہیے تاکہ ان پولس اہلکار انہیں یہ احساس ہو کہ ہم اپنی فیملی چھوڑ کے نہیں آئے یہاں سڑکوں پر بھی ہماری فیملی موجود ہے ایک نفسیاتی سی بات ہے کہ اگر آپ پوزیٹیو وے میں کسی سی کمیونکیشن کرو تو الٹی میٹلی اس کا ڈیوٹی کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے اگر آپ بڑی اچھے پوزیٹیو وے سے کسی کو کوئی ڈیوٹی سائن کر رہے ہیں تو یکیناً آپ کو ڈیفرنیٹ رسپونس آیا ہوگا اور جب آپ پوزیٹیو سے کسی پر مسلط کر رہے ہیں تو ایک مختلف رسپونس ملا ہوگا یہ کیا وجہ ہے اگر آپ کو غصے کی طرف اشارہ کرتا ہے سمجھ نہیں ہاری مجھے عید والے دن بھی ایسی باتیں عید کے موقع پر تو تھوڑا مسکراء کے کام ہونا چاہیے نہیں زبیر میں اتنی دیسے مسکراء ہی رہا ہوں بار بار آپ کو یاد دلائی جاتی ہے غصے کی یہ نہیں سمجھ آ رہے ہوگا نہیں وہ اصل میں جو وہ بات کر رہی ہیں وہ بعض اوقات اس طرح کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے جب آگے سے مثلا یہاں پہ ہوتا ہے اسائنمنٹ والا جن کو ابھی آسم سور نے ایک بڑا ویلن بنا کے پیش کیا وہ سب سے مظلومت پر سا ہوا تک ان کو سی این آر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ یہ کروا کے دیں آگے سے رپورٹر ان کو جواب دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوئی نہیں سکتا پھر وہ اس کے بعد سارا معاملہ میرے پاس آتا ہے تو بعض اوقات آرام سے اور پھر بھی اگر بعض سمجھ نہ آئے تو پھر ظاہری بات ہے کیونکہ چینل پہ تو وہ خبر چلنی ہی چلنی ہے چینل والوں کو تو وہ خبر چاہیے تو پھر بعض اوقات غصے میں بھی اچھا آپ سے پوچھ کچھ ہوتی ہے شو کے دوران بھی ہمیں پتا جال گیا ہے کہ آپ پہ کتنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کنٹرولر نیو ساب آئے تھے اور آپ سے انہوں نے پوچھا آپ ریسپونسی بلہ خبر کیوں نہیں پہنچی زبیر میں آپ کو ایک واقعہ سناوں کہ جس دن نواز شریف صاحب یہ زمانت پہ رہا ہو رہے تھے تو رات کو جب ہم ان کی رہائی کروا چکے بیپر شیفر دے چکے تو مجھے تین بجے شیفٹ جو انچارج اس پر ہولڈ کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کا ریپورٹر وہاں فون نہیں اٹھا رہا تو ہم نے بیپر کس کا کرنا ہے تو اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنی لاہور رنگ کی اسائنمنٹ کا کہ الحمدللہ صبح ساتھ ساتھ بجے فون کر کے ضرور کوئی نہ کوئی ایشو میرے پاس وہ ضرور پہنچاتے ہیں اس سے آپ اندازہ رکھا لیں کہ میں کس طرح یعنی کہ لیکن الٹی میٹلی اس کا رزلٹ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو لاہوری لوگ ہیں وہ ایک اچھا کانٹین ان تک پہنچ جاتا ہے لاہوریوں کے مسائل جا جا جاتے ہیں عبدالوہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عمر دلاز ان کی جانب بڑھیں گے عبدالوہاب بہت مبارک ہو اید مبارک سب سے پہلے کس کو کہنا چاہیں گے سکرین پر آپ کو لوگ کیمیرے کی طرف دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنی فیملی کو اید مباری کہنا چاہوں گا اور میری فیملی ہے گھر پہ اس کے بعد اس کے بعد دوسری فیملی میری لاہور رنگ ہے لاہور رنگ ایک ایسا پلیٹ فرم مجھے ملا ہے جہاں پہ ایک انوارمنٹ ہے فیملی جیسا گھر میں جیسا محولہ ویسے ہی مجھے یہاں پہ ملا ہے میرے سینئرز ہیں جونئرز جو میرے ساتھ میرے کولیگز ہیں سب نے ایک اچھا انوارمنٹ یہاں پہ رکھا ہے اور جس میں ایک فیملی جیسا محول ہے اس کے بعد تمام ناظرین جو دیکھنے والے ہم سب ان کو میں اپنے مبارک بات اید کی خوشوں میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے لئے بہت بہت اید کی مبارک ان کو بس کے بعد میں ایاد شدر صاحب کا شکر خوزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میں بیٹھ کر رہا تھا اب کچھ اپنی فیلڈ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ میں جنرل بیٹھ پہ تھا تو ایاد صاحب نے شاید ان کو لگا کہ میں اس قابل ہوں تو انہوں نے مجھے کم ٹائم پریڈ میں انہوں نے مجھے ایک بیٹھ دی انہوں نے مجھے کہ بیٹھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایڈوکیشن کی بیٹھ کرو تو آپ ایڈوکیشن میں جا جائے آپ کیا میرا وفیر تھے انہوں نے سنگیئے ویرے بنے اگر چاہ انورمنٹ جیسے سیچی اید دی سید اید سید جیسے این فیلد مجھے اکسا جیسے بیٹھ لگے چاہتے سکی نوازوں سارے ٹھیک ہے ایک ہے کہ جانے بڑھ کری جانے میں ہے اگر ہم نے کچھ جانے بڑھنی جانا چاہے اور کس کو پیدا ہے پیچھ جاتی پیویسی نہ پوچھیں مطلب ہم اسے پیالی جانا چاہوے کہ وہ تم پیدا چاہیے شبا تو ممنوعہ جانا ترزیر ہی ہوتی ہے این ڈیڈیڈیا پیدا مجھے ہیں اگر یہاں وہاں ایک ہے کہ میں اس کے پیلی آنے بغیر بغیر بزار ہوں آج میں یہاں آیا ہوں کیونکہ اس میں حوelsY원کا کیا ہے اور یہ میری پہلی اورہ میں پہلے جس اور منگا اس کا شابہ کرنے میں مووعد experimental میری بیٹھا ہے اب آمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل aquellos کبھی لگل اٹھ وقت جانت ب Kinda جب الان مجھ سے بھی بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ میرا نام ہی عمر دراز ہے تو کوئی بھی مجھے کہہ سکتا ہے کہ میں ان سے بھرا ہوں لیکن میرا آئی ٹی کارڈ بھی میری پروف ہے اور میرے پیڈنس جو بتاتے وہ بھی ہیں سار کہتے ہیں یہ ان کی محبت ہے کہ مجھے یہ اپنے سے بھرا جائے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور یہ بتائیں کہ کیسی گزر رہی ہے یہ کس کس کو ایدی دے چکے ہیں دیکھیں جی بچپن میں تو ایدی جو تھی وہ کٹھی کی جاتی تھی تو ظاہر آپ نے خوبھو چچا مامو ساب سے ہم کوشش کرتے تھے کہ ان سے ای جو ہے وہ لی جائے آپ کیونکہ ہم مہرد ہیں بڑے ہو تو کہ آپ ہمیں دینے کی ہماری باری ہے تو یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جب ہم لیتے تھے تو ان کی کیا فیلنگ تھی اور ہماری کیا فیلنگ لیکن ایدی دیتے میں تو اچھی فیلنگ آتی ہوگی یہ بات کیک ہے کہ ایدی دیتے وقت لیکن یہ شیخ ہے تو ان کو اچھی فیلنگ نہیں آتی اچھا مسیج دے دیں گھر والوں کو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں گانا سنا دیں مزہ بھی جماعت والے سے آپ گانا ستا رہے ہیں نہیں نہیں بڑا اچھا یہ گنگنا لیتے ہیں اور گانا دانس بڑا اچھا کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ دانس کیا تھا اپنیہ صاحب نے تو بڑا اچھے لگے لیکن میں مسیج دے دیں اید کا مسیج دیں چلیں گانا سنا دیں سالنجی موسیقا آن کریں سانسوں میں بری بے کراری آنکھوں میں کہی رت جگے کبھی کہیں لگ جائے دل تو کبھی پھر دل نہ لگے اپنا دل میں ذرا تھام لوں جادو کا میں اسے نام دوں جادو کر رہا ہے جادو کر رہا ہے اثر چپکے چپکے زبردست بہت زبردست کانا گیا جا رہا ہے ڈیڈیگیٹ کیا جا رہا ہے آج کھل کے پرسنیلٹی سامنے آ رہی ہیں عمر دراز صاحب سے جیسے ابھی عبدالوہاب بھی کہہ رہا تھا حالانکہ بڑا کلوز رہتے ہیں اور ٹائم جو ہے وہ دیکھیں کھل کے پرسنیلٹی سامنے دیکھیں ریپورٹرز ہیں لیکن اچھے سنگر بھی ہیں یا وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اسی طرح عید کی خوشیاں بانٹھ دے رہیں گے عید مبارہ